دوستو زندگی میں ہماری یہ کام کرنا فرض ہے اس لیے یہ ویڈیو ہمارا دیکھنا بہت ہی ضروری ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حج کا سفر شروع ہو چکا ہے کچھ حجیاتی سفر پر نکل چکے ہیں اور کچھ نکلنے کے تیاری کر رہے ہیں اسی بیچ میں یہ ویڈیو آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں جو بھی حضرات حج پر جا رہے ہیں یا جانے کی امید رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھ لیں کیونکہ حج کے دوران کچھ ایسی غلطیاں جو یدی آپ سے ہو جائیں تو آپ کا حج ادا نہیں ہوگا بتائیں گے اس ویڈیو میں جاننے کے لیے بنے رہیں احادی شریف میں حج اور عمرہ کے فضائل اور عجر و ثواب کے بارے میں بڑی بڑی بشارتیں آئیں ہیں مگر حج عمر میں ایک بار ہی فرض ہے ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور حج کے درمیان رفض اور فست نہ کیا تو اس طرح وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر لوٹا جیسے اسی دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا آئے سب سے پہلے جان لیتے ہیں جب حاجی حج کے سفر پر نکلیں تو انہیں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے سب سے پہلے انہیں جان لینا چاہیے کہ ان کی نیت کیسی ہے حج کرنے کے لیے ان کا مقصد صرف اللہ و رسول ہوں اس کے سوہ ناموری یا شہرت یا سیرو تفریح یا تجارت وغیرہ کا ہرگز دل میں خیال نہ لائے نماز روزہ زکاة جتنی عبادات اس کے ذمہ واجب ہوں سب کو ادا کرے اور توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکہ ارادہ کرے اسی طرح اس کے اوپر جن جن لوگوں کا قرض ہو سب کا قرض ادا کر دے جن جن لوگوں کی امانتیں ہوں ان کی امانتوں کو ادا کر دے جن جن لوگوں کے حقوق اس کے ذمہ ہوں سب سے حقوق معاف کرائے یا ادا کرے جن لوگوں پر کوئی زیادتی کی ہوں ان سے معاف کرائے جن جن لوگوں کی اجازت کے بغیر سفر مقروح ہے جیسے ماں باپ شوہر ان کو رضا مند کر کے اجازت حاصل کرے ان تمام چیزوں سے فارغ اور سب قدوش ہو کر سفر حج و زیارت کے لئے روانہ ہو آپ کو جان لینا چاہیے کہ رقم یا توشہ جو کچھ ساتھ لے وہ مال حلال سے لے ورنہ حج مقبول ہونے کی امید نہیں رقم اور توشہ اپنی حاجتوں سے کچھ زیادہ ہی لے تاکہ رفیقوں کی مدد اور فقیروں کی صدقہ دیتا چلے کہ یہ حج مبرور کی نشانی ہے دوستو سفر کرنے والے مختلف حیثیتوں کے لوگ ہوتے ہیں اس لئے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی ضرورت کے مطابق سفر کا سامان اپنے ساتھ لے جائے تاکہ سفر میں تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ اپنی ضرورت کے حساب سے سفر حج کا سامان رکھ لیں یا پھر جو حاجی پہلے حج کر چکے ہیں ان سے مشورہ کر لیں اسی ضروریات کے حساب سے آپ سامان کو رکھ لیں پہننے کے کپڑوں میں چار یا پانچ کرتے پیجامیں اور دو تہبند دو صدریاں ایک امامہ چار ٹوپیاں ہاتھ مو پہنچنے کے لیے دو رومال دو تولیے احرام کی چادریں کفن کا کپڑا ساتھ میں رکھیں اور بہتر یہ ہے کہ احرام کے دو جوڑے ہوں اگر میلہ ہو تو بدل سکیں مختلف سامانوں میں نزلہ زکام اور قبض و پیچس اور قیدست اور بدحضمی کی مجرد دوائیں ضرور ساتھ رکھ لو کیونکہ کم ہی حجاج ان امراض سے محفوظ رہتے ہیں اور اگر تم کو خود ضرورت نہ پڑی تو کسی اور کچھ ضرورت مند کو تم نے یہ دوہ دے دی تو وہ آپ کے لیے کتنی دعائیں کرے گا اب آپ کی بارے آ چکی ہے حج کے سفر پر نکلنے کی چلتے وقت سب عزیزوں اور دوستوں سے ملاقات کریں اور اپنے قصور معاف کرائیں اور اپنے لیے سب سے دعائیں کرائیں کیونکہ دوسروں کی دعائیں قبول ہونے کی زیادہ امید ہے اور یہ معلوم نہیں کہ کس کی دعا مقبول ہوگی سب سے رخصت ہونے کے بعد اپنی مسجد سے رخصت ہو اور اگر مقروح وقت نہ ہو تو دو رکعت نفل پڑھے پھر ریل وغیرہ یا جس سواری پر بھی سوار ہو بسم اللہ تین بار پڑھے پھر اللہ اکبر اور الحمدللہ اور سبحان اللہ ہر ایک تین تین بار اور لا الہ الا اللہ ایک بار پڑھے مسافر خانے میں مختلف صوبوں اور مختلف مزاجوں کے حاجی اور ان کے رخصت کرنے والوں کا مجمع ہوتا ہے اس لیے اپنے سامانوں خصوصاً رقموں کے حفاظت کا خاص طور پر دھیان رکھیں بقسوں میں ہر وقت تالہ بند رکھیں اور جب باہر نکلیں تو اپنے ساتھیوں کو سامان کے حفاظت سوپ کر نکلیں ہوائی جہاز کے مسافروں کو چاہیے کہ اس مقام پر ہی احرام باندھ لیں اور جہاز پر سواری کی دعا پڑھ کر سوار ہوں اور راستے بھر لبیک کی دعا پڑھتے رہیں چند گھنٹوں کے بعد یہ لوگ جدہ میں اتر جائیں گے جب آپ جدہ میں جہاز سے اتریں تو اس وقت آپ کو اپنے سامان کو صحیح طریقے سے پرابط کر لینا ہے جدہ میں جہاز سے اترنے کے بعد پاسپورٹ کی چیکنگ اور معاینے کے بعد اپنے سامان کو تلاش کرنا ہے اس موقع پر نہایت ہی سبر و سکون چاہیے اور سامان کی تلاش میں جلدی نہیں کرنے چاہیے بلکہ تھوڑی دیر سکون کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے جب لوگ اپنے اپنے سامان کو اٹھا لیں گے اور سامان تھوڑے رہ جائیں گے تو اپنے سامان کو تلاش کرنا آسان ہو جائے گا اتمنان رکھیں کہ کوئی دوسرا آپ کے سامان کو نہیں اٹھائے گا اور اگر خدا نخواستے آپ کا سامان وہاں نہ ملے تو بھی گھبرانے کی ضرور نہیں بلکہ اپنے معلم کے وکیل کو ہمراہ لے کر مدینہ الحجاج کی مسجد کے سامنے والے میدان میں اپنے سامان کو تلاش کیجئے وہاں ملے گا وہاں کا دستور ہے کہ وہ حاجیوں کا جو سامان چھوٹ جاتا ہے ٹرک والے اس کو لاد کر مسجد کے میدان میں ڈال دیتے ہیں ہاں اس کا خیال لکھئے کہ آپ کے ہر سامان پر آپ کا اور آپ کے معلم کا نام ضرور لکھا ہونا چاہیے یہ سعودی گورنمنٹ کا فرض ہے کہ ہر حاجی کا چھوٹا ہوا سامان اس کے معلم کے مکان پر پہنچائے جب آپ احرام کی حالت میں ہوں تو جتنی چیزیں احرام کی حالت میں منع ہیں جیسے سلا ہوا کپڑا پہننا اور سر چھوپانا خوشبو لگانا حجامت بنوانا جو مارنا وغیرہ ان سب چیزوں سے بچے اور اٹھتے بیٹھتے ہر وقت خاص کر سہر کے وقت لبیک برابر بلند آواز سے پڑھتا رہے جب مقام مکرمہ پہنچ جائے تو سب سے پہلے مسجد حرام میں جائے اگر وضو نہ ہو تو وضو کرے اور تواب شروع کرنے سے پہلے حجر عزبت کی داہنی طرف رکنیوانی کی جانب حجر عزبت کے قریب یوں کھڑا ہو کہ پورا حجر عزبت اپنے داہنے ہاتھ کے سامنے رہے پھر تواف کے نیت کرے یعنی اے اللہ میں تیرے عزت والے گھر کے تواف کا ارادہ کرتا ہوں لہٰذا تو اس کو میرے لئے آسان کر دے اور اس کو میری طرف سے قبول فرمالے نیت کے بعد کعبے کو موہ کیے اپنے داہنی طرف چلو جب حجر عزبت بالکل تمہارے موں کے سامنے ہو اب کانوں تک ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ ہتیلیاں حجر عزبت کی طرف رہیں اور کہو بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ اگر آسانی سے ہو سکے تو حجر عزبت پر دونوں ہتیلیاں اور ان کے بیچ میں موں رکھ کر یوں بوسا دے کہ آواز نہ پیدا ہو تین بار ایسا ہی کرو اگر بھیڑ کی وجہ سے اس طرح بوسا لینا نصیب نہ ہو تو ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر کے اپنا ہاتھ چوم لو اب تواف کے لیے دروازہ کعبہ کی طرف بڑھو جب حجر عزبت کے سامنے سے گزر جاؤ سیدھے ہو لو خانہ کعبہ کو اپنے بائیں ہاتھ پر کر کے اس طرح چلو کہ کسی کو ایزا مت دو پہلے تین فیروں میں مرد کو رمل کرنا چاہیے یعنی چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا شانے ہلاتا ہوا بہادروں کی طرح چلے نہ کوتے ہوئے نہ دوڑتے ہوئے اور جب حجر عزبت کے پاس پہنچے تو بوسا دے اور اس کی طرف سے اشارہ کر کے ہاتھ کر کے ہاتھ کو چوم لے دعائیں پڑھتے ہوئے تواف کرے مولم دعائیں پڑھاتے ہوئے تواف کراتے ہیں لیکن ان دعائوں کا پڑھنا فرض یا واجب نہیں اگر یہ دعائیں یاد نہ ہوں تو درود شریف پڑھتے ہوئے تواف کے ساتوں چکر پورے کرے جب ساتوں پیرے پورے ہو جائیں تو پھر حجر عزبت کو بوسا دے یا اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر چوم لے حجر عزبت کو پہلی بار جب چوما اس وقت سے لبیک پڑھنا بند کر دے تواف کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر دو رکعت میں قلیاء یوہ کافرین اور دوسری رکعت میں قل ہو اللہ پڑھو یہ نماز واجب ہے اور اس کا نام تحت تواف ہے نماز کے بعد روتے گرگڑاتے ہوئے دعائیں کرے نماز اور دعا سے فارغ ہو کر زمزم شریف کی ٹانکیوں کے پاس جاؤ اور کھڑے ہو کر عدب کے ساتھ قعبہ مکرمہ کی طرف مو کر کے تین سانس میں خوب پیٹ بھر کر زمزم شریف پیو ہر بار بسم اللہ سے شروع کرو اور الحمدللہ پر ختم کرو اور ہر بار نگاہ اٹھا کر قعبہ مکرمہ کو دیکھو پھر آپ کو باب السفہ سے نکل کر صفہ پہاڑی کی جانب چلنا ہے پھر قعبہ معذبہ کی طرف مو کر کے دونوں ہاتھ کندوں تک دعا کی طرح فیلے ہوئے اٹھاؤ اور تھوڑی دیر تسبیح و تحلیل و تکبیر اور دروشریف پڑھ کر اپنے لئے اور دوستوں کیلئے دعائیں مانگو کہ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں دوستو دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں پھر صحیح کی نیت کرو اور صفہ سے اتر کر مروح کو چلو اور دروشریف اور دعائوں کا پڑھنا برابر جاری رکھو جب سبز رنگ کا نشان آئے تو یہاں سے دوڑنا شروع کرو یہاں تک کے دوسرے سبز نشان سے آگے نکل جاؤ اور مروح تک پہنچو یہاں بھی تکبیر تسبیح اور حمد و سنا اور دروشریف پڑھو اور دعا مانگو یہ ایک فیرہ ہوا پھر یہاں سے صفہ کو چلو اور سبز نشان کے پاس پہنچو تو دوڑو اور دوسرے نشان سے آگے نکل جاؤ اسی طرح سے صفہ سے مروح اور مروح سے صفہ تک اور مروح تک آؤ پھر جاؤ یہاں تک کہ ساتھوہ فیرہ مروح پر ختم ہو ہر فیرے میں اسی طرح کرو اور دونوں سبز رنگ کے نشانوں کے درمیان ہر فیرے میں دوڑ کر چلتے رہو اور روزانہ جس قدر زیادہ سے زیادہ ہو سکے نفلی تواف کرتے رہو پھر جب آٹھوی ذلحجہ آئے تو آپ کو آٹھوی ذلحجہ کو حج کا احرام باندھنا ہے اور ایک نفلی تواف میں رمل اور صفہ مروح کی سعی کرنا ہے اور مسجد حرام میں دو رکت سنت احرام کی نیت سے پڑھو اس کے بعد حج کی نیت کرو اور لبیک پڑھو اور جب آفتاب نکل آئے تو منہ کو چلو اگر ہو سکے تو پیدل جاؤ کہ جب تک مکہ مکرمہ پلٹ کر آوگے ہر قدم پر سات کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی یہ نیکیاں تقریباً اٹھتر خرب چالیس عرب بنتی ہیں راستے بھر لبیک اور حمد و سنہ دودھ شریف پڑھتے رہو مینہ میں رات بھر ٹھہرو اور زہر سے نوی ذلحجہ کی فجر تک پانچ نمازیں یہاں کی مسجد خیف میں پڑھو اور بار بار لبیک بلند آواز سے پڑھتے رہو اور جس قدر ہو سکے رو رو کر دعائیں مانگو نوی ذلحجہ کو آفتاب تلو ہو جانے کے بعد اب میدانِ عرفات کو چلو دل کو خیال غیر سے پاک صاف کر کے اور یہ سوچتے ہوئے نکلو کہ آج وہ دن ہے کہ بہت سے خوش بختوں کا حج مقبول ہوگا اور بہت سے لوگ ان کے صدقے میں بخشے جائیں گے جو آج کے دن محروم رہا وہ واقعی محروم ہے راستہ بھر لبیک پڑھو اور اپنی دنیا بھی و دینی مرادوں اور اپنے حج کی مقبولیت کے لیے دعائیں مانگتے میدانِ عرفات میں پہنچ کر اپنے معلم کے خیمے میں اتر کر ٹھہرو دو پہر تک زیادہ وقت رونے گلگلانے میں نکالو اور لبیک و دروش شریف و کلمہ توحید استخبار پڑھتے رہو نماز کے بعد فوراً موقف کو روانہ ہو جائیں موقف وہ جگہ ہے کہ نماز کے بعد سے گروب آفتاب تک وہاں کھڑے ہو کر ذکرِ الٰہی اور دعا مانگنے کا حکم ہے اگر حجوم اور اپنی کمزوری کی وجہ سے موقف میں نہ جا سکو تو اپنے خیمے میں لبیک پڑھنے اور ذکر و دعا میں افتاب ہونے تک مشغول رہو اور خبردار اس قیمتی وقت کو برباد نہیں کرنا ہے بلکہ آنکھیں بند کیے گردن جھکائے اور دعا مانگنے ہاتھ آسمان کی طرف سر سے اونچہ اٹھا کر پھیلائے ہوئے تاکبیر و تحلیل اور لبیک و دعا اور توبہ و استغفار میں ڈوب جانا ہے گلگڑا کر رو رو کر دعا مانگنا ہے اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا ہے تو کم سے کم رونے جیسی صورت بنا کر ہی دعا مانگئے کیونکہ ان جگہوں پر دعائیں مقبول ہوتی ہیں آپ کی آنکھ سے ایک کترہ آنسو ٹپک جائے گا تو یہ مقبولیت کی نشانی ہے سورج غروب ہو جانے کے بعد میدانِ عرفات سے مزدلفہ کو روانہ ہو جاؤ اور پورے راستے میں لبیک اور ذکر و دعا اور تکبیر قصص سے بلند آواز سے پڑھتے چلو مزدلفہ پہنچ کر پڑھو پھر مغرب کے بعد فوراں ہی عشاء پڑھو اس کے بعد مشر الحرام کی مقدس پہاڑی یا اس کے قریب میں یا پورے میدان میں وادی محصر کی سوا جہاں چاہو ٹھہرو اور لبیک اور تکبیر و تحلیل میں خوب رو رو کر مشغول لہو اور صبح صادق کے طلوع ہونے سے اجالہ ہو جانے تک وقت بہت ہی خاص و وقت ہے اس میں ذکر و دعا سے غافل نہ رہو مزدلفہ ہی سے تینوں جمروں پر مارنے کے لئے کنکریاں خجور کی گھڑلی کے برابر چن لو اور ان کی تین مرتبہ دھولو اور طلوع آفتاب میں جب دو رکعت پڑھنے کا وقت باقی رہ جائے تو مزدلفہ سے منہ کو روانہ ہو جاؤ اور منہ پہنچ کر جمعت العقبہ کو سب سے پہلے جاؤ اور اس طرح کھڑے ہو جاؤ کہ منہ داہینی ہاتھ پر اور کعبہ بائیں ہاتھ کی طرف ہو اب پانچ ہاتھ کی دوری سے سات کنکریاں جدہ جدہ چٹکی میں لے کر داہینہ ہاتھ خوب اٹھا کر جمرے کو مارو کنکری مار کر قربانی کریں مگر خوب سمجھ لو کہ یہ قربانی وہ قربانی نہیں ہے جو بقرعید میں ہوا کرتی ہے بلکہ یہ حج کا شکرانہ ہے قربانی کے بعد مرد سر مڑائیں یا بال کتروائیں عورتوں کو بال منڑوانا حرام ہے وہ صرف ایک پورے کے برابر سر کے بال کٹا دیں اور احرام اتار کر سلے ہوئے کپڑے پہن لیں اور افضل یہ ہے کہ آج دسویں زلحجہ ہی کو مکہ جا کر تواف زیارت جو فرض ہے کر لیں مگر دسویں کو یہ تواف نہ کر سکیں تو گیارہ اور بارہ زلحجہ کو منہ میں رہیں اور سورج ڈھلنے کے بعد دونوں روز تینوں جمروں کو سات سات کنکریاں مارتے رہیں بارویں زلحجہ کو کنکریاں مار کر غروب آفتاب سے پہلے پہلے مینہ سے نکل کر مکہ کو روانہ ہو جائیں جب وادی محسب میں جو جنت المعلہ کے قریب ہے پہنچو تو سواری سے اترو یا سواری ہی پر کچھ تیر ٹھہر کر دعا کر لو اب مکہ میں جب تک قیام رہے اپنی اور اپنے ماں باپ کی اپنے استادوں اپنے پیروں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روزانہ عمرے ادا کرتے رہو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی بتایا تھا کہ حج میں کچھ ایسی باتیں ہیں یدی آپ سے چھوٹ جائیں تو آپ کا حج ادا نہیں ہوگا دوستو حج کے یہ فرائض ہیں اگر ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو حج ادا نہیں ہوگا اور حج کے واجبات میں سے اگر کسی واجب کو چھوڑ دیا خواہ قصدن چھوڑا ہو یا سہون تو اس پر ایک قربانی واجب ہے ہاں بعض واجب ایسے بھی ہیں کہ ان کے چھوڑنے سے قربانی لازم نہیں ہوتی مثلا تواف کے بعد کی دو رکعتیں تہے تو تواف واجب ہیں لیکن اگر کوئی چھوڑ دے تو اس پر قربانی لازم نہیں اور حج کی سنتوں میں سے اگر کوئی سنت چھوڑ دے اس سے نہ تو حج باطل ہوگا نہ قربانی لازم ہوگی ہاں البتہ حج کے سواب میں کچھ کمی ضرور آ جائے گی حج کے فرض کیا ہیں جن کے چھوٹنے سے حج ادا نہیں ہوگا جان لیجئے حج میں آپ کو احرام باننا فرض ہے کیونکہ احرام باننا شرط ہے وقوف ارفہ یعنی نبی ظلحجہ کے آفتاب ڈھلنے سے دسویں کی صبح صادق سے پہلے تک کسی وقت ارفات میں ٹھرنا ضروری ہے تواف زیارت کا اکثر حصہ یعنی چار فیرے یہ دونوں چیزیں یعنی ارحقوف اور تواف زیارت حج کا رکن ہیں حج کی نیت کرنا ضروری ہے ترتیب یعنی پہلے احرام باننا پھر ارفے میں ٹھرنا پھر تواف زیارت کرنا یہ ترتیبیں بھی ضروری ہیں ہر فرض کا اپنے وقت پر ہونا بھی ضروری ہے مکان یعنی وقوف ارفہ میدان ارفات کی زمین میں ہونا سوہ بطن ارفہ کے اور تواف کا مکان مسجد حرام شریف میں ہونا ضروری ہے حج کی واجبات یہ ہیں میقاس سے احرام باندھنا یعنی میقاس سے بغیر احرام باندھے آگے نہ گزرنا اور اگر میقاس سے پہلے ہی احرام باندھ لیا جائے تو جائز ہے صفہ مروہ کے درمیان دوڑنا اس کو صعی کہتے ہیں صعی کو صفہ سے شروع کرنا اگر عذر نہ ہو تو پیدل ہی صعی کرے دن میں میدان ارفات کے اندر وقوف کیا ہے تو اتنی دیر تک وقوف کرے کہ آفتاب گروب ہو جائے خواہ آفتاب ڈھلتے ہی شروع کیا تھا یا بعد میں گرز گروب آفتاب تک وقوف میں مشغول لہے اور اگر رات میں میدان ارفات کے اندر وقوف کیا ہے اس کے لئے کسی خاص حد تک وقوف کرنا واجب نہیں لیکن وہ اس واجب کا تارک ہوا کہ دن میں گروب آفتاب تک وقوف کرتا وقوف میں رات کا کچھ حصہ آ جانا ارفات سے واپسی میں امام کی پیر بھی کرنا یعنی جب تک امام میدان ارفات سے نہ نکلے یہ بھی نہ چلے ہاں اگر امام نے وقت سے تاخیر کی تو اس کا امام سے پہلے میدان ارفات سے روانہ ہو جانا جائز ہے اور اگر زبردست بھیڑ کی وجہ سے یا کسی دوسری ضرورت سے امام کے چلے جانے کے بعد میدان ارفات میں ٹھہرا رہا امام کے ساتھ نہ گیا تب بھی جائز ہے مزدلفہ میں ٹھہرنا مغرب و عشاء کی نماز کا عشاء کے وقت میں مزدلفہ پہنچ کر پڑھنا یہ واجب ہیں تینوں جمروں پر دسویں گیارمی بارمی تینوں دن کنکرنیا مارنا یعنی دسویں زلحجہ کو صرف جمرتالعقبہ پر اور گیارمی اور بارمی زلحجہ کو تینوں جمروں پر کنکرنیا ماننا جمرتالعقبہ کی رمی پہلے دن سر مڑانے سے پہلے ہونا ہر روز کی رمی کا اسی دن ہونا احرام کھولنے کے لیے سر مڑانا یا بال کا تروانا یہ سر مڑانا یا بال کا تروانا ایام نہر یعنی دسویں گیارمی اور بارمی زلحجہ کی تاریخوں کے اندر ہو جانا چاہیے اور سر مڑانا یا بال کا تروانا منا یعنی حرم کی حدود کے اندر ہونا قیران یا تمتو کرنے والے کو قربانی کرنا اور اس قربانی کا حدود حرم اور ایام نہر میں ہونا تواف زیارت کا اکثر حصہ ایام نہر میں ہو جانا عرفات سے واپسی میں جو تواف کیا جاتا ہے اس کا نام تواف زیارت ہے اور اس تواف کو تواف افاظہ بھی کہتے ہیں تواف حدیم کے باہر ہونا داہینی طرف سے تواف کرنا یعنی کعبہ معظمہ تواف کرنے والے کی بائیں جانب ہو تواف کرنے میں باوضو اور باغسل ہونا اگر بے وضو یا جنابت کے حالت میں تواف کر لیا تو اس تواف کو دہرائے تواف کرتے بقت سطر چھپانا کنکریاں مارنے اور قربانی کرنے اور تواف زیارت میں ترتیب یعنی پہلے کنکریاں مارے پھر غیر مفرد قربانی کرے پھر سر مڑائے پھر تواف زیارت کرے تواف صدر یعنی مقات کے باہر کے رہنے والوں کے لیے رخصت کا تواف کرنا وقوف عرفہ کے بعد وہ سر مڑانے تک جمع نہ ہونا تو دوستو آپ ان سبی باتوں کا دھیان رکھیں اور زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں جس سے کی آپ کے جاننے والے آپ کے کوئی عزیز و اقرباء یعنی حج کرنے جا رہے ہیں یا حج کرنے کی امید رکھ رہے ہیں تو ان کو ان سبی باتوں کی جانکاری ہو جانا چاہیے جس سے کی حج میں کوئی بھی غلطی نہ ہو جائے جس سے ان سبی کا حج ادا ہو جائے